شفیعنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رہو فنا صلی علی محمد صلی علی رہیمنا صلی علی محمد 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 موسیقی 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 لا الہ الا اللہ موسیقا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستغین اہبن السرعات المستقیم سرعات الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللدوالین و ما قدر اللہ حق قدره والعرض جمیئن قدرته یوم القیامت و السماوات و مطویاتم بیمین سبحانه و تعالی و نفق فی سور فسائق من فی السماوات و من فی الارض اللہ من شاہ اللہ ثم نفق فیه اخرا فیدہ هم قیام ینجنظرون قیام ینظرون فیدہ هم قیام ینجنظرون و اشرق تیل آرد و نور ربها و ودیل کتاب و جیع بالنبینا و الشہدائی و قدع بینہم بالحق و هم لا يحلمون و غفیت کل نفس ماملت و هو آلم بما يفغلون سورہ جمر آیات ارسکتا اکھتا یہ آیات جن کی میں نے آپ کشانے تلاوت کی ہے ان کا عنوان اس پہلی آیت کا یہ پہلا تکڑا ہے و ما قدل اللہ حق کا قدر رہی و آئے حسرت انسانوں پر کہ وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے اور اگلا مضمون جو ہے وہ قدر کے ان پہلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن میں بنین و انسان اکثر غافل ہیں اور اللہ کی قدر نہیں کرتے وَالْعَرْضُ جَمِنْ قَبْضَةُ جیسے ہوں گے جیسے ان کو ان کی سف لپیٹ کر کوئی خدا کے ہاتھوں پر ازگیر لپیٹ بھی گئی ہو اور نفقہ فی السور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ پھر سور پھونکا جائے گا اور پہلا سور جو ہے اس کے مطلق اللہ طرف فرماتا ہے سائقا من فی السماوات او من فی الارض پہلے سور کے نتیجے میں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ غش خوا کے جا پڑے گا یعنی یہ وہ تفرید کا ایسا ایک لحما ہے جس کی کوئی اور مثال کہیں جو اسی جگہ لکھائی نہیں دیتی یعنی قرآن کریم کی آیات میں جیسا تفرید الہی کا مضمون یہاں بیان ہوا ہے اس کامل اطلاق کے ساتھ کہ وہ ہر کائنات کی شئی پر حاوی ہو کہیں اور مضمون بیان نہیں ہوا یہ ہے اللہ کی قضر کہ خدا کے سوا ہر چیز امداً ایسے ہو جیسے غائب ہو چکی ہے اس کا کوئی وجود نہیں رہا اور من جو لفظ ہے وہ تمام ذی شعور ہستیوں کے اوپر اطلاق پاتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب کے اوپر یہ لفظ اطلاق پا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور کے لحاظ سے وہ مالکیت کا اروج ہے ایسی مالکیت جلوہ گار ہوگی کہ جس کی کوئی مثال آپ کو کہیں اور پہلے لکھائی نہیں دے گی ایک ہی شعور ہستی رہ جائے گی تمام کائنات میں آسمانی وجود ہوں یا زمینی وجود ہوں سب کچھ وقفے کے لیے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں اپنے ہوش و حواس سب کھو دیں گے اور ملکیت کا تصور تمام تر مکمل ہو کر خدا کی طرف لوٹے گا اس کے بعد مالک یوم الدین کا دور شروع ہوتا ہے ہر تیز جو خدا نے پیدا کی ہر شعور جو خدا نے بخشا زمینی ہو یا آسمانی ہو وہ ایک وقت میں واپس لوٹ جائے گا خدا کی طرف اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کو تفرید کہتے ہیں یعنی اکیلہ رہ جانا اور یہی مالکیت کا مفہوم ہے حقیقی مالک چونکہ وہی ہے اور ساندی ملکیتیں جو اس نے بخشی ہیں وہ چونکہ واپس لے لی جائیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر فیصلوں کا مضمون شروع ہوگا ایسے فیصلے جو کائنات کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام اہم امور سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فیصلے پھر اس دن کیے جائیں گے اس لیے خدا کی مالکیت کا ظہور اس سے پہلے حشر نشر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے لیکن اس میں ایک اللہ بھی ہے اس کے متعلق اس سے پہلے میں روشن ڈال چکا ہوں اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے وہ خسرین اس بحث میں وجہ رہے ہیں بعض حدیث سے بھی بعض استنبات ہوتے ہیں گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے ہوں گے جو اٹھیں گے دوبارہ ہوش میں آئیں گے اس پہلو سے اگر وہ پہلے ہوش میں آنے والے بھی ہوں تو پھر وہ کون ہے جسے خدا بے ہوشی سے محفوظ رکھے گا اور اس کے باوجود اس کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ پر آج کھولنا چاہتا ہوں مالکیت تام ہوگی ایسی تام کہ اس میں کسی اور کے حصے کا کوئی شک شبہ کا سوال ہی باقی نہیں رہتا اس کے باوجود پھر بھی جسے اللہ چاہے گا اسے اس بہوشی سے مستثلا کر دے گا یعنی پہلے جو سور پھونکا جانا ہے اس کی بہوشی سے میرے نزدیک باوجود دوسرے علماء کے اختلاف کے یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس میں من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے کا کیسے بھی مرتبہ رکھتے ہوں کبھی کسی فرشتے کے تعلق میں ان کو مالکیت میں خدا تعالیٰ کے پورے سائے تلے خدا تعالیٰ کی ملکیت کے سائے تلے ایک ہو جانے کا تصور نہیں ملتا گویا صفت مالکیت کا کامل ظہور ہوا ہے سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا نے اپنے مالکیت کا مظہر بنایا ہے اس دنیا میں اور کسی نبی کا وجود نہیں ہے جو اس تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہو سکے تب ہی تاکستان والی تمثیل میں حضرت مسیح نے بھی یہی مضمون پیش کیا ہے کہ جب بیٹے کی بات نہیں سنی جائے گی تب مالک آئے گا یہی وجہ ہے کہ ایک ہی نبی ہے جس کو تمثیلاً اللہ کا نام دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی نبی کو اللہ کا نام نہیں دیا گیا اللہ کا نام کسی اور نبی کو دینا محفوظ نہیں تھا کیونکہ خدا کا نام کامل طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پا کر محفوظ رہتا ہے اور اس بات کا شعبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واہمہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ وجود جسے خدا آپ نے مالکیت میں شریک کر رہا ہے گویا خود واقعیتاً مالک بن بیٹھے گا تُو کہہ دے کہ میرا اپنا تو کچھ رہا ہی نہیں باقی میرا مرنا جینا میری عبادتیں میری قربانیوں سب کچھ کل عیدن خدا کی ہو چکی ہے ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ برے اللہ کا ہو گئے ہیں یہ وہ وجود ہے جسے خدا نے مالک خرما دیا مالکیت نے اپنا شریک کر دیا پس اگر قیامت کے دن مالکیت کلیتاً خدا کی طرف لوٹ جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اشارتاً بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا ہاں اس مالکیت کا نظارہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے تھا ورنہ یہ انتہائی لصف کا لمحہ کائنات کے مقدر سے نکل جاتا کائنات کی دس طرح سے باہر ہو جاتا پس وہ ایک منظر ہے جس کو میرا دل قبول کرتا ہے اور میرا ذہن اس کے تصویر کھینچتا ہے تو روح کا ذرہ ذرہ اس پر فدا ہوتا ہے تمام مالکیت خدا کی طرف لوٹ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس میں زندہ باشعور ہونے کے باوجود اس میں حائل نہیں ہے اس وقت پھر ایک سور کھونک جائے گا حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا شخص جو سر اٹھائے گا وہ موسیٰ ہوں گے اس کو دیکھنے والا بھی تو کوئی تھا یعنی خدا تلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نزدیک پہلے کامل ہوش میں رکھا تھا آپ کو یہ نظارہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون رسول سر اٹھاتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ ہیں سب سے پہلے میں علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکال دیتے ہیں کہ گویا آپ بھی تمام میں شامل تھے اور اس کے باوجود موسیٰ کو پہلے ہوش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آجی یہ جو حدیثیں ہیں بہت الجھاؤ والی ہیں اور ان پر تفصیل سے میں ایک دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں لیکن مندقی بحثوں میں پڑے بغیر میں پھر اپنے اس کامل ایمان کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ حدیثیں درست تو روایت کے لحاظ تھی یا نہیں ان کا جو بھی مفہوم ہے اس آیت کریمہ میں جو من ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مالکیت میں کوئی اور حق دار ہوئی نہیں سکتا اگر خدا کے علاوہ کوئی اور شعور میں رکھا جائے اور مالکیت اس کی طرف کامل طور پر لوٹ جائے تو ہر باشعور اس مالکیت میں کسی نہ کسی رنگ میں حصہ پا جائے گا اور اپنے انفرادی وجود کی حصیت سے وہ باقی رہے گا مگر وہی ہے جو رکھا جا سکتا ہے جس کے باقی رہنا نہ رہنا ان معنوں میں کوئی بھی حصیت نہیں رکھتا کہ گویا وہ خدا کی کسی صفت میں اس سے برابری کا کسی پہلو سے بھی دعوی دار رہا یا اس کے وہم و گمان سے بھی یہ بات گزر سکتا ہے یہ کامل وجود سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تفاصیر بھی اسی بات پر روشنی ڈالتی ہیں آپ فرماتے ہیں مالکیت میں سورہ فاتح میں جو لفظ مالک آتا ہے آخر پر یہ ظاہر کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے کہ وہ آخری رسول محمد رسول اللہ جو آخری پیغمبر بن کے خدا کا پیغام لے کے دنیا کے ساتھ میں آئے وہ خدا کی مالکیت کے مذہب تھے اور وہ رسول اللہ ہیں اور اس صفت میں آپ کا کوئی اور شریک نہیں ہے اس پہلو سے یہ ایک اللہ کی قدر ہے جو کسی کو علم نہیں کوئی اس کا حق ادا نہیں کرتا وما قدر اللہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے اللہ کے سوا کسی کو اس قدر کا علم نہیں جو یہ قدر ہے کہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے بالاخر قلعہ دم ہو جائے گی صرف ایک وجود جسے وہ چاہے گا رکھے گا اس وجہ سے نہیں کہ مالکیت میں کوئی رکھنا پیدا ہوگا اس لیے کہ مالکیت میں اس کے ہونے سے کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو سکتا پھر کیا ہوگا وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْضِيَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّنَ وَشُهَدَائِ وَقُضِيَ بَيْنُمْ بِلَقْ وَهُمْ لَا يُغْرَمُونَ تب خدا تلہ کی طرف سے اشْرَقْتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ایک حیرت منگیر نور کا جلوہ ہوگا جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گا اس وقت کتاب پیش کی جائے گی وَجِيَ بِالنَّبِيِّنَ وَشُهَدَائِ اور نبیوں کو شہداء کے طور پر لائے جائے گا اب اس میں بھی بعض دفعہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے داخل کیا جاتا ہے آپ بھی نبی ہیں آپ بھی شہید ہیں میں قرآن کریم کی دوسری عورت یہ بتا رہی ہے کہ تمام نبی جب شہداء کے طور پر پیش ہوں گے تو آپ ان سب پر ان سب کے شہید کے طور پر پیش ہوں گے اس لیے وہاں الگ ذکر جو شہید کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو میں مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ وہ متصابم نہیں ہے یہ آیت کہ شہداء نبی شہداء کے طور پر پیش ہوں گے دوسری جگہ خدا تعالی نے کھول دیا ہے کہ سب نبی بطور شہداء آئیں گے اور اے محمد تو ان سب کے اوپر شہید بن کر پھر آئے گا پھر شہید بنا دیا جائے گا ان پر وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقُ وَهُمْ لَا يُرَّمُون حق کے ساتھ ان کے درمیان پھر فیصلہ کیا جائے گا وَهُمْ لَا وِذْرَمُون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں ظلم کیا جائے وَوْفِيَتْ كُلْوَ نَفْسِمْ مَا عَمِرَ ہر جان اس وقت جو کچھ اس نے کیا ہے وہ پورا پورا عدہ اس کا بدلہ دیا جائے گا وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْلُون اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس آیت کا تعلق محض اس علمناک وفات سے نہیں ہے جو حضرت ہمارے پیارے بھائی آفتار ملخان کی وفات سے ہمیں سب میں پہنچ رہا ہے اس موقع پر اس وفات کے حوالے سے اس آیت کے مضمون آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں سب نے وہیں جانا ہے کوئی مستثمہ نہیں یاد رکھیں کہ وہی ایک ہے جو باقی رہنے والا ہے وہی ہے جو باقی رہے گا باقی سب سانوی وجود ان کی یہاں تک کے اپنے نفس کا احساس تک سب کچھ مک جانے والا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ وقت جو سب پر آنا ہے اس کی فکر کریں جو بھائی اچھے حال میں خدا کی رضا کی رہوں پر چلتا ہے اور احساس ہو گیا اس کی فکر کا تو موقع نہیں اپنی فکر کا موقع ہے کیونکہ ابھی ہمارا در العمل باقی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نیک عمال پر اگر کچھ ہیں قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنے بدعمال کے داغد ہو سکیں گے کہ نہیں دو سکیں گے وہی جانتا ہے کہ کس صورت میں ہم اس آواز پر لبائک کہیں گے جو سب کو آنے والی ہے اسی لیے انہا لیلہ کے تعلق میں میں پہلے جی یہ بات آپ کے سامنے کھولی تھی کہ جو ہم انہا لیلہ پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر پڑھا کریں پہلے اور مرنے والے پر اس کا اطلاق آپ پڑھے نہ پڑھے ویسے ہی ہوتا ہے وہ تو لوٹ بھی کیا انہو لیلہ تو نہیں فرمائے رہا یہ مرنے والا اللہ کی طرف سے آئے تھا اسی طرف لوٹ جائے گا اس مضمون کو تو خدا نے نکالی دیا یہاں سے ہم جو زندہ ہیں اس وقت ہم بھی تو اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور جو پیشے رہ جاتے ہیں ان کو اپنی فکر زیادہ چاہیے جانے والے کی فکر کے مقابل پر کیونکہ جب خدا نے اس کے عمال کا دروازہ بند کر دیا تو پیشے رہنے والوں کا اس میں دراصل کچھ بھی دخل داخلی رہتا ہے دعائیں ہیں دعائیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ لیکن زندوں کے لئے پہلے اور بننے والوں کے لئے باتنا ہر جنازے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ پہلے اے اللہ ہمارے زندوں پر کی مقفلت فرما اور مئیتوں مردوں کی بھی مقفلت فرما تو جس مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا جہاں رکھ دیا ناممکن ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھا جائے اور بدزیدی پیدا نہ ہو وہ محل جہاں رسول اللہ سلم نے ایک لفظ رکھ دیا وہی رہتا ہے اور اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس کو ہلا نہیں جا سکتا پس اس سے پیغام ہمیں یہ ملنا چاہیے ہر وہ موت جو کسی نیک صالح انسان کی موت ہو جس نے اپنے زندگی کو خدا کیلئے خدمت میں رفق کر رکھا ہو اس سے سب سے پہلی توجہ اپنے عمال کی طرف پھرنی چاہیے اور اپنی بقیہ زندگی کی بے تباری کی طرف نگا جانی چاہیے اور یہ ایک عظم سمیم پیدا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا یہ نہ ہو کہ مجھے ایسے فقط میں آواز آ جائے کہ جب بے خبری کی حالت میں میں اپنے حالت سے بے خبر خدا ترہ کی حضور میں حاضر ہو جائے اور اس کوشش میں مصروف نہ ہوں کہ میرے گناہوں کے داغ میں فرین ہوں اس جدو جوت میں میری جان نہ جائے نعوذ باللہ مزالک کہ جس سے پتا چلتا ہو کہ میں خدا کی راہ میں سرک سرک کے بھی یا زور سے طاقت کے ساتھ کبھی کمزوری کے ساتھ مگر آگے بڑھ رہا ہوں مسلسل آگے بڑھ رہا ہوں یہ وہ انسان کی سوچ ہے جو اس کو اس کی آئندہ زندگی کی زمانت ہے اس بات کی زمانت ہے کہ جس حال پہ بھی اس پر موت آئے گی وہ خدا کی رضا پر مرے گا پس اس پہلو سے آفتاب احمد خان صاحب کے وثال کے لتیجے میں جو ہمارے اندر خلا پیدا ہوا ہے وہ خلا اسی طرح بھر سکتا ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے اور آپ کی وفات سے سبق لینے والے بکسرتا جاؤں اور انگلستان کے چونکہ امیر تھے اور بہت ہی شاندار امارت رہی ہے بہت ہی کامیاب رہی ہے اس لئے انگلستان کی زماعت میری اولین مخاطب ہے یہ تو ہمیں ذہن پیدا ہوئی نہیں سکتا کہ کسی کے چلے جانے سے خدا کے کام بند ہو سکتے ناممکن ہے ہاں کسی کے چلے جانے سے اس کے نقوش قدم پر چلنے والے اگر نئے پیدا ہو جائیں تو وہ اس کا وثال کام آگے بڑھانے والا تو بنتا ہے کام کو پیچھے والا نہیں پیچھے سے کیلنے والا نہیں بنتا اور یہی وہ شیر ہے جو ایک عربی شاعر نے کہا جو خود زندہ جعوید ہے وَإِذَا مِنَّا وَذَا سَيِّدُم مِنَّا خَلَا قَامَ سَيِّدُم قَعُولُ لِّمَا قَالْ كِرَامُ فَعُولُ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں ہم میں ایک کسی بڑے آدمی کے بننے سے قوم نہیں مرا کرتی ہمارا تو یہ حال ہے اِذَا سَيِّدُم مِنَّا خَلَا جب ایک سردار عزم الشان خومیوں کا مالک ہم میں سے نکل جاتا ہے گزر جاتا ہے عامہ سیِّد ایک اور سردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے قَعُولُ لِّمَا قَالْ كِرَامُ جو موزز لوگ کہا کرتے تھے ویسی باتیں وہ بھی کہتا ہے فَعُولُ اور اسی طرح عامل کرنے والا ہے محض زبانی جمع خرچ پر بات کو نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے افعال اپنے نیک عامل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ان نیکیوں میں اسی طرح ایک زندہ وجود ہے جس طرح مرنے والا اس کی ذات میں ہمیشہ زندہ رہے گا پھر جب ہم کہتے ہیں وہ زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہے تو مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے پیچھے ایسے وجود چھوڑ جائے جن میں ہو کر پھر وہ زندہ رہے اور ایک سے زیادہ ہوتے چھوڑ جائیں بجائے کم ہونے کے یہ تصور دنیا میں بھی پایا جاتا ہے مگر ایک بہانک صورت میں سچی حقیقی صورت میں جو بہانک نہیں بلکہ بہت ہی دل روا ہے وہ اسلام ہی میں پایا جاتا ہے یہ تصور پہانیوں میں ذکر ملتا ہے ایک ہائڈرہ ہیڈڈ جن کا ایک ایسے بھوت کا جس کے ایک سے زیادہ سر تھے اور جتنے سر کاٹتے تھے اتنے ہی زیادہ اکتے چلے جاتے تھے اور ناممکن تھا کہ اس کو ختم کیا جا سکے یہ تصور پرانے زمانے کی کہانیوں میں ملتا ہے مگر ایک حقیقت پر مبنی ہے محض ایک وہم نہیں محض ایک کہانی نہیں ہائڈرہ ایک ایسا جانور ہے جو واقعہ تنیے صفات رکھتا ہے اس کے سر کو اگر کاتا جائے تو وہ کٹا ہوا سر اپنے نیچے سے ایک اور وجود پیدا کر کے سارا جسم مکمل کر لیتا ہے اور کٹا ہوا جسم ایک سر نکال کر ایک اور مکمل وجود مکمل کر لیتا ہے عجیب جانور ہے کہ جس کو کٹ کر ختم نہیں کیا جا سکتا جسم اپنا سر پیدا کر لے گا سر اپنا جسم پیدا کر لے گا پس اس قسم کے واقعات پرانے زمانوں میں سائنس دانوں نے مشاہدہ کیا اس زمانے کے لئے سائنس دان بھی بہت غور کرنے والے لوگ تھے بڑے بڑے فلسفی تھے انہیں ہائڈرہ کے یہ حال دیکھا ہوگا اس سے ایک کہانیاں بن گئیں جن بھوت ہے جتنا اس کو کٹو وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے مگر اسلام میں جو یہ تصور ہے یہ نیکی کی تردیج سے تعلق رکھتا ہے اور اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی ایک نہیں ہے اور اللہ قائم رہتا ہے اور اگر اللہ قائم رہے تو اس سے تعلق رکھنے والے بھی قائم رہا کرتے ہیں ان معنوں میں پس اگر خدا سے تعلق جوڑے رکھو گے تو تم نیک معنوں میں وہ حیرزہ بن جاؤ گے جس کا ایک سر جدا ہو تو دوسرا سر بھی اگاتا ہے اور ایک اور جسم بھی نکل آتا ہے اس سر کے لیچے سے تو بڑھتا ہے کم نہیں ہو سکتا اس وہ لوگ جو اپنے بڑوں بزرگوں نیکوں کی وفات کے اوپر یہ عظم لے کر زندہ رہتے ہیں کہ ہم نے ان نیکیوں کو نہیں مرنے دینا جس خدا میں اس وجود کوئی ریکیہ بخشی تھی ہم اسی سے اپنا تعلق بڑھائیں گے اور اس تعلق کے نتیجے میں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہونے کی بجائے پہلے سے بڑھ کر تقویت آئے گی جو قومیں جو روحانی مذہبی قومیں اس راست کو سمجھ لیں ان کے اوپر کبھی موت نہیں آسکتے ناممکن ہے ہمیشہ بڑھ کر چلی جائے گی لیکن بدنصیبی ہے کہ مذہبی قوموں میں اکثر اپنی زندگی کو کسی موت پر آگے بڑھانے کی بجائے ماضی کی موتوں کی طرف دکھیل دیا جاتا ہے وہ قومیں مردہ لوگوں کے ساتھ زندہ ہونے لگ جاتی ہیں ان معنوں میں نہیں کہ ان کی خوبیوں کو لے کر خود ان نیکیوں کو آگے بڑھائیں بلکہ مردوں کے تصور سے اپنے آپ کو ایسا پان دیتی ہیں کہ گویا ہماری زندگی ان کی زندگی تک تھی اور اب بھی اگر ہم زندہ ہیں تو ان کے واسطے سے زندہ ہیں خودیوں سے نہیں ان کی عطاؤں سے زندہ ہیں پس جتنے بھی بزرگ ہیں جن کی قبروں کے سجدے کیے جاتے ہیں جتنے بھی داتا ہیں جن سے مرادے مانگی جاتی ہیں یہ سارے اس بلکہ صورت کا مظل ہیں کہ قوم اپنی زندگی ماضی میں حوالے کر کے ایک مردہ جسم کو آگے ذکیلتی چلی جاتی ہے جو کتنا مختلف مضمون ہے اس مضمون سے جو قرآن کریم آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھو اور بڑھتے چلی جاؤ ایک کامی وجود سے دوسرے وجود پیدا ہوں بار بار میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رکھتا ہوں محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ والکفار رحمہ بہنہو محمد رسول اللہ ہے اور اکیلے نہیں دہنے والے والذین ماہو والذین ماہو پہلے کہاں تھے جو ان کے ساتھ جو کوئی بھی نہیں تھا اکیلے تھے لیکن آپ اٹھے تو آپ کے ساتھ جو لوگ اٹھیں وہ آپ نے اٹھائے ہیں جو معایت والے خوشنصیب یہاں مذکور ہیں وہ معایت محمد رسول اللہ نے خود ان کو عطا کی اور آپ کی بدولت آپ کی قوت قدسیت سے وہ لوگ زندہ ہو ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہونے لگے بس یہاں وہ ہائیدرہ کا برقس مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مومنوں میں اس سے اگر ایک سردار پیدا ہوتا ہے تو وہ کم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود پھیلتا چلا جاتا ہے اور یہ مضمون ایک فرق رکھتا ہے ہائیدرہ کے ساتھ ہائیدرہ میں اس کا بڑھنا اس کی موت سے لازمان وابستہ ہے مگر مومن کی نشہ و نماء موت سے پہلے یقینی طور پر ہو کر اس بات کو ناممکن بناتی ہے کہ ان کا سردار مر جائے تو قوم بھی ساتھ مر جائے اپنے جانے سے پہلے اپنی زیرے تربیت اپنے پروں کے نیچے پلے ہوئے لوگوں کو وہ وجود چھوڑ جاتا ہے تب ہی خدا تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے ساتھ آپ کے صحابہ کا عصوہ کا ذکر فرمایا یہ تو مراد نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور عصوے پر نظر پڑ سکتی تھی وہ تو مٹے ہوئے عصوے نظر آتے تھے وہ ایسے تھے جیسے سورج کے سامنیشہ میں ابوچ چکی ہوں کون تھا جو عصوہ حضرت ابو بکر کے عصوے کی تلاشت کیا کرتا تھا کون تھا جو عمر اور عثمان اور علی کے عصوے کے پیچھے بھاگتا تھا ایک ہی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عصوہ تھا اور باقی سب عصوے اس کے سامنے مٹے ہوئے تھے پس قرآن کریم کی یہ ہدایت کہ ان کی عصوے کی پیر بھی کرو بتا رہی بتا رہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جدا ہو جائیں گے تو یہ لوگ اپنی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ کو زندہ رکھنے والے ہوں گے کہ آپ اپنے رسال سے پہلے یہ کر چکے ہیں وَاللَّذِينَ مَا هُوْا کا مضمون سادر آ چکا ہے اس لیے زندگی ہی میں یہ ایسا ہونا لازم ہے مگر اگر نہ ہوا ہو تو پھر کسی کی موت اگر کچھ زندہ لوگ پیدا کر دیے تو کسی خوش خسمت موت ہوں گے اور وہ لوگ بھی خوش خسمت ہوں گے جو کسی کے مرنے سے مر نہیں جایا کرتے بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں یہ وہ سارا مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے اس آیتِ کریمہ کی آپ کے سانے تلاوت کی اور میں امید رہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی قرآن کی ان آیات کے مستاق بنیں گے جب ان کے رسال کی خبر ملی اس وقت میں ہارٹلے پول میں تھا اور سوائے اس کے میرے ذل سے کوئی آواز نہیں اٹھی کہ اِنَّا لِلَّهِ ہمارا ایک پیارا بھائی حب سے جدہ ہو گیا میں نے پرائیر سرٹی سے کہا کہ تذکرے کا مطالعہ کرو مجھے بتاؤ یہ جو اچانک سا واقعہ ہوا ہے کیا اشارتاً کسی جگہ ذکر ملتا ہے الہام میں حضرت مصرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام میں تو ایک ایسا الہام انہوں نے نکالا ہے جو میں یہ نہیں کہتا کہ لازم من اس راقعہ پر اطلاق پاتا ہے مگر مشابہ بہت ہے حضرت مصرم علیہ السلام فرماد نے یہ ذکر حبیب میں مفتی صاحب کی روایت حضرت مصرم صاحب کی رضی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا تھوڑی سی غنوضگی کے ساتھ الہام ہوا انہا لیلہ ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا اور یہ وہ خبر ہے جس پر حضرت مصرم فرما رہے ہیں مصداق ذہن میں نہیں آیا حالانکہ اکثر الہامات جو اشارتاً بھی ہوتے رہے ہیں مثل پول ٹوٹ گئے یا دو شہتیر ٹوٹ گئے شاتان نے تو اس بہانے ہر جگہ حضرت مصرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توجیہ پیش فرمائی ہے ایک تعبیر بیان کی ہے کہ میرے نزدیک یہ وہ امکانی طور پر مصداق ہیں اس الہام کے اپنے صحابہ میں سے بعض کے نام لیے بعض جگہ یقینی مگر بعض جگہ امکانی طور پر فرمایا یہ وہ الہام ہے جو خاموش پڑا ہوا ہے آج تک پر اس قیمہ کیونکہ حضرت مصرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور کچھ نہیں فرمایا اور کسی صحابی نے پھر اس کی کوئی اور توجیہ کر کے کسی پر اطلاق نہیں کیا اور چونکہ یہ فقرہ ویسا ہی تھا جیسا کہ بے اختیار میرے موہ سے نکلا تو الہام نہیں تھا مگر ایک دل کا بے ساختہ اظہار تھا اس کے سوام میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو یہ پڑھ کر مجھے بہت تعجب ہوا اور دل کو ایک سکینت کی نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دور تک نظر رکھتا ہے اور بعض ایسے الہامات جو بظاہر بے انوان ہوں یہ ایک خدا کے بہت سے بندوں پر اطلاق پائیں گے اور پاتے چلے جائیں گے پس یہ بھی میں نہیں کہتا کہ افتاب خان صاحب ہی ہیں جو اکھیلے باقیدہ مراب تھے یہ تو ایک بہت بڑا ذاوہ ہے کہ حضرت مسیحہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہیں آئی مگر مجھے آگئی مگر میری مراد صرف اتنی ہے کہ حضرت مسیحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے ذرست سے ایک معین شخص بتا کر نہ سمجھانا یہ ایک حکمت رکھتا ہے کہ ایسے کئی پاک وجود اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے جن کے جن کے ویسار کی خبر سے بے ساختہ مومنوں کے دل سے یہ آواز اٹھے گی انہا لیلہ ہے ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا پس ایک بھائی چل دیا مگر دعا کریں کہ قصد سے ایسے اور بھائی پیدا ہوتے رہیں آپ کے ذکر خیر میں میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نیکیوں سے باقی لوگوں کو بھی نصیت ہو اور وہ ویسا بننے کی کوشش کریں مختصرا آپ کا آپ کے حالات زندگی یہ ہیں چوبیس ستمبر انیس سو چوبیس کو آپ محترم خان صنع اللہ خان صاحب اور محترم آمد مجید صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے آپ کے نانا مکرم شیخ محمد صاحب صاحبی تھے اور آفتاب خان صاحب مجھے بتا کرتے تھے کہ مولی محمد صاحب بٹالوی آپ کے عبا اور عزاد میں سے کسی طرح سے ہیں پس اندھیروں سے دن نکلنے کا جو مضمون ہے وہ اس پر بھی جسما پاتا ہے محمد صاحب بٹالوی کی اول تو ان کا اپنا ایک بیٹا سعید حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اور اپنے بیٹے سے یا نواسے سے نواسے سے اپنے نانا کی کذب پر مہر تصدیق سبت کر گیا یعنی کذب پر بھی ایک تصدیق ہوا کرتا ہے اور بڑے کلم کھولا اعلان کیا کرتے تھے کہ مہر نانا جھوٹا نکلا مسیح مول سچے سے محمد صاحب بٹالوی کی اولاد میں سے تصدیق کرنے والے اور اول درجہ پر خدمت مقام محضر کرنے والوں میں ایک ہمارے آفتاب خان صاحب بھی بنتے ہیں آپ کے نانا شیخ محمد صاحب تھے گورنمنٹ کاری لاہور سے آپ نے تاریخ میں امہ کیا بڑے ہو کر میں مختلف بتا رہا ہوں آپ کی والدہ بھی ایک صحابی کی اولاد تھیں غالبا درست ہے کسی بھی آدم نہیں مجھ پر یہ تاثر ہے کہ آپ کی والدہ بھی ایک صحابی کی اولاد تھیں سینٹالیس تک سینٹالیس تک گارڈن کالیج رولپنڈی میں پڑھاتے رہے گورنمنٹ کالیج میں تاریخ حاصل کی وہاں سے ام اے کیا ہے آپ نے اس کے بعد گارڈن کالیج رولپنڈی میں پڑھایا پھر سینٹالیس میں انکم ٹیکس افسر لہور مقرر ہوئے پھر سینٹالیس میں فورن سلویس آف پاکستان میں آئے ہیں پہلی بار اور اٹھالیس سے اناسی تک سیاسی مبسر اور سفیر کے طور پر پاکستان کی خدمت کرتے رہے اس سلسلہ میں واشنگٹن نیو یارک جکرتا لننن دہلی اٹلی وغیرہ وغیرہ اور یوگسلاویہ یہ لکھا تو نہیں ہوا لیکن مجھے یاد ہے آپ یوگسلاویہ میں بڑی رہے ہیں یہ آپ کے آپ کی جو پروفیشنل زندگی ہے ایک بیوروکریٹ کے طور پر اس کا یہ خلاصہ ہے انیس سو پچھا انشاس پچاس میں یورپ یورپین یو اینو کی میٹنگ میں یورپین پڑھا جا رہا تھا یہ بنتا ہی نہیں بات یو اینو کی میٹنگ میں شاموش مولت کی جبکہ چوریز رفولہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وزیر خارجہ تھے مسئلہ کشمیر لیبیا ٹیونس مراکور الجیریہ کے مسائل پیش دیئے گئے جن میں آپ کو پاکستان کی طرف سے نمائنگی یعنی بیوروکریٹک لیول پر نمائنگی خدمت کی توفیق بھی لے وزارت خارجہ میں ڈیریکٹر جنرل کی طور پر بھی آپ کی پوسٹنگ رہی اٹلی اور یوگسلاویہ میں پاکستان کی صفیق تھے اور جماعتی خدمات کا جہاں تک تعلق ہے پہلی بار آپ کو انیس سو اکاسی میں جلسہ سرانہ روہ میں تقاریر کا انگریزی ترجمہ پیش کرنے کا موقع ملا یہ وہ ابتدائی تجربہ تھا جو خدا تعالی نے میرے ذریعے کروایا اور مجھے نہیں پر تھا کہ آئندہ خدا تعالی مجھ سے اس طرح نہج میں کام لینا چاہتا ہے اس لیے مجھے یہ خیال آیا حضرت خلیفت بن مسیح سالیس کے زمانے میں آخری دو تین سال کے اندر بہت اسرار کے بعد میں نے یہ نظام شروع کیا کہ کیسس کی صورت میں حضرت خلیفت المسیح کی خطبات افریقہ اور دوسرے ایسے ممالک میں جہاں پاکستانی سمجھنے والے موجود ہیں پھیلائے جائیں اور کیسس کی تفصیل کا سسلہ اس تو شروع ہو گیا تھا اس وقت تک جو باہر سے آنا رہے مہمان تھے ان کے لئے جلسہ سالانہ میں ساتھ ساتھ جاری تقریر کا ترجمہ کرنے کا رواج نہیں تھا کچھ لوگ بیٹھے ہوتے سے ساتھ وہ کچھ بتا دیا کرتے تھے اور اکثر تو بچارے بز بن کر محض عدب میں جلسے پر حاضر رہا کرتے تھے تو خلیفت اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پہلا ترجمہ ترہ ترجمہ کرنے کا جاری نظام جو ہے وہ حضرت خلیف المسیح سالس کی زندگی کے آخری عیام میں شروع ہو چکا تھا اور آفتاب خان صاحب لندن سے تشریف لائے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے اگریزی بھی بہت اچھی ہے اس لیے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت امدہ طریق پر اس ترجمہ کا خدا کیا مختلف وقتوں میں مختلف کمیٹیوں میں قرآن کریم کے جو ترجمہ کی رویین کا سلسلہ چلا تھا میں نے اپنے ساتھ ایک کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی یہ شامل رہے اور خضا کے صدر خضابورٹ کے طور پر بھی کام کرتے رہے انیس سو چھاسی میں پہلی بار امیر یوکے مقرر ہوئے جب امیر مقرر ہوئے ہیں تو جہاں تک ان کی نیکی اور تقوی کا تعلق تھا ایک ذرے کا بھی مجھے کبھی شک نہیں پڑا لیکن جہاں تک ان کی بیروکریٹک تربیت کا تعلق تھا اس کے پیش نظر مجھے لازمان ساتھ ساتھ چلنا پڑتا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ نظام جماعت کو چلانا اور چیز ہے اور بیروکریٹ ہو کر ایک بیتین مثال قائم کرنا ایک اور بات ہے حکومت کی ملازمتیں دنیا کی عالی تعلیمات کے باوجود ایک شخص کی نیکی کے باوجود اسے جماعتی خدمات کے لحاظ سے پوری طرح سیکل نہیں کر سکتے یہ قصہ ہی اور ہے انہی لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہے جو بچپن سے خدام الحمدیہ انصار اللہ ان کی تنظیموں سے جو توئی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان سے گزرے ہوں ان کو پتا ہو کہ توئی کام لینا ہوتا کیا ہے ایک بیروکراک نے تو جب حکم دے دیا وہ حکم ہو گیا کام چل پڑا خاکو دل سے قبول کرے یا نہ کرے مگر نظام جماعت میں جنہوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ راض ہے نظام جماعت کی کامیابی کا اور اس کے علاوہ ہر بندے کی پیچھان صحیح ہو کہ یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں دہری طور پر بعض اور لوگ قابل ہوتے ہیں باطنی طور پر قابل نہیں ہوتے تو اس پہلے سے ان کو میں نے سمجھایا کہ جہاں تک ممکن ہے جو اہم فیصلے ہیں انہوں نے مجھ سے بات کر لیا کرے جماعت سے اس دن کے بعد تازن وفات انہوں نے مستلسل اس بات کو اپنائے رکھا کبھی بھی کوئی فیصلہ آفری نہیں کرتے تھے جب تک پہلے مجھ سے بات نہ کر لیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے مشوروں کو میں مان جاتا تھا اور کئی دفعہ کہتا تھا کہ میرے مزدیق تو یہ ٹھیک نہیں چھوڑ دیں اس بات کو اب بلشارہ صدر کے ساتھ مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا کرتے تھے چونکہ ایک دوستانہ رنگ تھا بھائیوں کی طرح اس لیے میں ہمیشہ اپنے استختیار کو بلکہ اکثر اپنے استختیار کو کام میں لاتا ہی نہیں تھا کہ اگر مجھے تسلیم نہیں ہے تو میں ان کو مجبور کروں کہ وہ اپنا مشورہ بگ لیں اور اسی پر عمل کریں جو میں کہہ رہا ہوں آپس میں گستوشی مگر اچھی چلیں آپ تجربہ کر لیں مگر میری گاہ یہی ہے اب یہ بھی ان کے تقویٰ کی نشانی ہے لوگ سمجھتے ہیں لوگ جو میرے عزدگیز ہیں وہ ہاں ہاں کر کے ہی عزدگیز ہوتے ہیں بلکہ جھوٹ ہے بہت سے میرے عزد قریب ایسے ہیں جو اس لیے قریب ہیں کہ بڑے جرد جرد اعتماد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں جو میرے رائے کے مخالف ہو لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں فیصلہ دے دوں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا اپنی رائے کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا یہ بات سوفی صدی آفتاب خان صاحب کی امارت پر اطلاع پاتی ہے چنانچہ بساوقات یہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی میرے نزدیق فلان فلان جو دوست ہیں وہ فلان کام بہترین کر سکتے ہیں اور ساتھ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کو اتفاق نہیں میں جانتا ہوں آپ کو استراف ہے مگر مجھے یقین اگر آپ کو یقین ہے تو شوق سے کریں میری طرح سے اجازت ہے خدا کرے آپ کا یقین درست نکلے اس کے بعد چھے مہینے کبھی سال کے بعد صرف پھینکا ہوا آتے سے یہ وہی بات ہوئی جو آپ کہتے تھے وہ یقین تھا مگر غلط نکلا یہ جو لمبے تجربے سے ایک فراست نصیب ہوتی ہے یہ بیوروکریسی کو ملتی نہیں کیونکہ ان کا محول مختلف ہے نہیت ذہین ہونے کے باوجود آلہ سے آلہ افسر بھی اس تجرباتی فراست سے محروم رہتے ہیں جو لمبے عرصے کے ایسے کاموں سے نصیب ہوتی ہے جس میں جبر کو کوئی دخل نہیں توئی کام ہے اور اس میں وہی افسر کامیاب رہتا ہے جو توئی خدمت لینے کا صلیقہ سیکھ جاتا ہے اور اس کے لئے پھر تجربے کی ضرورت پڑتی ہے ملیس شورا کے موقع پر اور کیسے موقع پر بھی دفعہ بعض غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں مگر فورا اس کی تصریف فرماتے تھے جب بھی میں ان کو کہتا ہوں یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب بلکل سیکل ہو گئے اور اس جلسے کے بعد ایک موقع مجھ سے کہا کہ اب تو دیکھیں سب کچھ سیکھ ہو گئے اس ملیس شورا کے بعد بھی یہی بات کی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح آپ نے مجھے تیار کی ہمیں پر ہی طرح تیار ہو گئے لیکن جب تیار ہوئے تو اللہ نے واپس بلا لیا اس کی رضا پر ہم راضی ہیں اور بھی ایسا ہمیں عطا کر دے گا لیکن خلا جو چھوڑا ہے وہ بہت بڑا ہے معمولی خلا نہیں کیونکہ جماعتی کاموں کے علاوہ جو جماعتی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ان سے بیرونی تعلقات میں بہت کام لیا کیونکہ بحثیت ایک نہیت ذہین کامیاب اور شریف نس بیروکریٹ کے ان کا تعلق اپنے مطاحتوں سے بھی بہت گہرا تھا اور اپنے افسران سے بھی بہت گہرا تھا اور اردگرد جو بھی ان سے ملنے ان سے رابطے میں ان سے بھی تعلقات ہو جاتے ہیں اور بیورکریٹ سے نکلنے کے بعد میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے تعلقات اس درجہ گہرا اثر انداز ہوئے ہوں ان لوگوں پر جن سے کبھی خدمتوں گورنمنٹ کی خدمت کے دوران راستے پڑے تھے لوگ تو اس وقت سر جھکاتے ہیں کسی کے اثر کے سامنے جب اس کی اثری ختم ہوئی تو ان کا سر بھی اٹھ کھلا ہوتا ہے لیکن ماتیتوں کا بھی یہی حال ہے ان کے سامنے ان کی اطاعت کے جذبے بڑے خلاف سے قبول کرتے جب بات ختم ہوئی تو ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کام مجال ہے جو یہ خونگا ان کے حسن خلق سے کبھی کوئی ازاد نہیں ہوا اور یہ حسن خلق کی قدر ہے جو آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ بیوراکریسی کی وجہ سے ان کا رسوخ نہیں تھا حسن خلق کی وجہ سے تھا اس لیے کبھی بھی کسی افسر کے ساتھ کے رابطہ ہوا ہے تو جب بھی اس سے کوئی کام پیش ہے اس نے بڑی محبت سے ان کے تقاضیم کو پورا کیا ہے اس لیے اس تعلق میں میں ان سے سیاسی رہنماؤں سے تعلقات میں بھی کام دیتا رہا یورپین معاملات میں بھی ان سے کام دیتا رہا اور پاکستان ہندوستان کے پرانے تعلقات میں بھی ان سے کام دیتا رہا اور خدا کے فرد سے ہمیشہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ وہ کام سے رہنم دیئے لیکن انکساری کا یہ عالم تھا کہ جانے سے پہلے ضرور پوچھا کرتے تھے کہ میری یہ رائے ہی کام لیا گیا ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں جو امریکہ میں منقض ہوا جس میں مسلمانوں اور یہود کے تعلقات کو بہتر بنانے کیلئے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں اس عنوان کتابے انہوں نے جن کو دعوت دی ان میں آفا فانسہ قرآن بشام دلتا ان کی جو آواز ان کا جو رسوخ ہے ان کا کردار ہے وہ سیاست دانوں کی وساطت سے ان کو پہنچا ہے بہت سے امریکہ یا یورپ کے لوگ ہیں کیونکہ اس تعلق میں آپ کے بہت قریب رہے ان میں اس سے کسی نے ان کو نام بھیجا کہ اس کو بھی شامل کرنے چاہیے میں چمہ مجھے سے یکر کیا کہ میرے تو کوئی ذلچسپی نہیں ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ مفید ہے جماعت کی تو میں چلا جاتا ہوں میں نے کہ ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں اور آپ کو تو اس مضمون پر کافی عبور ہے میں گلف پڑھ چکا ہوں سنا بھی ہوا ہے اور بھی آپ کو جانتا ہوں آپ کے خیرات کو ان موضوعات پہ میں تیاری کر لوں گا فکر نہیں جانے سے پہلے جو نماز کے بعد میرے دفتر تک چھوڑنے گئے تو کہ مجھ ابھی تسلی نہیں ہو رہی میرے دیر چاہتا آپ مجھ دوبارہ خود بتائیں کیا کرنا چاہیے اس پر جو میں نے ان کو بات بتائی تو چمک اٹھے انہوں نے کہ یہ میرے دماغ میں نہیں تھی اس سے تو سائے مضمون کا رخ بدل گیا اب میں اسی طرح پیش کروں گا اور واپس آ کر اتنا خوش تھے کہتے تھے ساری مجلس میں اسرائیل کے نمائندے بھی تھے مقام یہودی بھی مسلمانوں کے ممالک کے نمائندے ہر قسم کے مگر سب سے زیادہ میری تقریر کو سرہا گیا اور لوگ بعد میں دور دور کھرا کے مجھ سے ملتے رہے اور گرم جوشی سے دو دو ہاتھوں سے مصافحے کیے اور اسرائیل کے نمائندے نے مذہبت کی کھڑے ہو کر کہ مجھ سے جو اپنی تقریر میں گستاخانہ باتیں ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے مطلعے کی حضو سے میں مذہبت کرتے میری غلط کی اور اس مقرر نے افتاب خان نے مجھے ضرور کیا ہے اور بعد میں پھر بھری مجلس میں وہ معافی مانگنے کے لئے پھر آیا تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی فراست تھی جو بات سمجھتے تھے اسے پیش کرنے کا صریقہ جانتے تھے بہترین انگریزی بولتے تھے اس پر عبور تھا مگر ساتھ انکسار تھا اور واپس آ کر خوشی سے جس انسان ایک تیز میں گلگلے پیدا ہوتے ہیں اس طرح آپ ہنستے جاتے تھے خوش تھے کہتے خدا نے وہ اس گستاق کو کسی نے درست نہیں کرنا تھا اور ایسی بتویزی کی بات کر گیا تھا ایک کہ اس کے نتیجے میں سب پر یہ تاثر پڑھنا تھا کہ یہود کے معاملے میں ظالم تھے لیکن جس رنگ میں میں بات کی اور کھڑے ہو کر احتجاج کا حق استعمال کیا اور کھول کر ان کو بتایا یہ بلکل جھوٹ ہے صرف ایک بات بہران ہوں کہ ہمیں تو تجربہ تھا مولیوں کا لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیلی یہودی اسرائیل کا نمائندہ اتنی جلدی اپنا موقف بدل لے گا یہ بھی کہتے ہیں میرے لئے نیا تجربہ تھا میرے کہ میں نے رسول اللہ سلم کی گستاف خلاف گستاف کر دل لذاری کا کام کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے جو میں نے کہی تھی پس اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کی مدد بھی خرماتا ہے جس جذبے سے آپ نے رسول اللہ سلم کا دفاع کیا تھا یقین ہے اسمان سے وہ طاقت تھی تو کامیابی کی اس نوٹ پر اس آخری لہر پر آپ کا وثال ہوا ہے جملہ فرائض کو جب بھی سکت کی گئے بڑی کامیابی سے سرانجام دیا اور ان فرائض کی سرانجام دہی کے بعد ہمیشہ جب لوٹتے تھے تو بلا شبہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں میری قابلیت کا کوئی دخل نہیں میں نشان دیکھ ہیں پورے ہوتے اللہ کی مدد اتر تھی دیکھی ہے اور کیونکہ دین کا کام سائش لی خدا صلی اللہ نے اس کو قبول فرما لیا یہ ان کا طریقہ بیان تھا جو امریکہ سے واپس کرتا اور جیسا کہ واقعات ثابت کرتے ہیں واقعاتا خدا باقی طرف سے نشو اترے بغیر اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی اسرائیل کا نمائندہ یہ ہو دی مسلمانوں کے مقاول پر رسول اللہ صلی اللہ کے متعلق بات کہ معافی مانگے ساری مجلس میں معافی مانگے اور پی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں واقعاتا مطمئن یہ روگ اور نصرت کا یہ خدا اپنے پاک بندوں کو اتا کرتا ان کے اخلاص کی قدر کے ساتھ اتا کرتا بہت نیک انجام کو پہنچے ہیں اللہ انہیں غریر غیر رحمت فرمائے اور کام جو اس نے بنانے ہی بنانے ہیں خدا کرے ان کی اولاد میں ایسے اور بہت سے اٹھیں ہمیشہ اٹھتے رہیں جو ان کی یادوں کو اپنے نیک آماز سے زندہ کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سب نیکیوں کو اپنانے اور زندہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے حقیقتا انہ اللہ ہمارا بھائی اس دنیا سے چل دیا اور اس دنیا میں چلا گیا جو دائمی ہے جہاں خدا طلقی جبروت اور جلال اور مالکیت جلوہ گر ہوگی اللہ اس وقت آپ کو اپنی زندہ کے سائط رکھ نماز جنازہ کے تعلق میں کچھ اور بھی نام ہیں جو میں آپ کے سانے رکھ جنا چاہتا ہوں ان کو بھی نماز جنازہ غائر میں یاد رکھ یں مبارک محمود پنی سے مجھے خنام علیہ جی کسی اس میں کام کرنے کا موقع ملہ اور ہمیشہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ مخفوضہ فرائص انجام دیا کرتے تھے ایک لہور کے دوستوں کا گروہ تھا جس میں یہ بھی تھے صدیق شاکر صاحب بھی تھے اور بھی یہ یایہ صاحب وغیرہ خیوب صاحب یہ سب ہمارا ایک گروہ تھا جو خدمت دین کے معاملات میں ہم مل کر مشورے کرنے کے بعد لہور کے دارے میں کام کرتے تھے میں تو لہوری نہیں تھا مگر غوہ سے آکر جس گروہ میں مل کر مجھے کام کا مزہ آتا تھا بہت سال کے ساتھ خدمت کیا کرتے تھے ان میں مبارک محمود پانی پتی کا نام بھی انشاء اللہ ہمیشہ رہے گا ان کے بڑا صحیح کا خدمت کا اور پھر چودی محمد لطیف صاحب سیکرٹی وقف جرید اور گھٹالیاں ان کا ان کو میں اس لیے چنا ہے کہ ان کے مطلق رپورٹیں مرکز سے یہ ہیں بے انتہا مخوص دائی اللہ تھے اور جب بھی کچھ سپلد ان کے سپلد کام ہوئے ہیں انہوں نے بہت آگے بڑھ کر کام کیا اور یہ وفات ان کی ایک شہادت کا رنگ اس لیے رکھتی ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ گھٹالیاں دینی کام میں یا شاید وہ دش پر کوئی خدبہ سنے جا رہے تھے یا اس قسم کا کوئی سلسلہ تھا یا دعوت اللہ کا کام تھا یا ایسے لوگ جہاں ان کے پاس دش نہ ہوں وہ ساتھ کی گاؤں میں جا کرتے ہیں تو مقصد دینی دین کہی تھا جس سفر میں بس کے حادثے میں آپ شہید ہو گیا ان کے مطلعے مرکز سے خاص طور پر یہ خط ملا تھا کہ ان کا ان کی ساری زندگی خاموش لیکن بہترین خدمت میں صرف ہوئی ہے اس لیے اگر ممکن ہو تو ان کو بھی نوازی جنازہ میں شامل کر لینا چاہیے یہ جو آخری ہے نا اگر ممکن یہ میں نے اپنی طرف سے بتایا ہے زبان یہ بول رہی تھی لیکن چونکہ میں نے منع کیا ہو ہے کہ نام نہ لیں اس لئے یہ کہا نہیں ہی سارا خط یہ بتا رہا تھا کہ سمجھ یہ ہماری بات اور اس بھائی کو بھی شامل کر لو تو چنانچہ میں نے اسی وقت لبیگ کہا عالم مزاج نیک طبیعہ دعا جو مثالی بذور بور کے ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی تھیں ابھی بھی ہیں ان میں سے ایک تھیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ایک آخری تازہ اطلاع جو بھی ہے سیدہ منیر ظہور جو بہت سی عالی پائے کی شاعرہ بھی تھی الفضل سے آپ کو ان کا ساتھ تعریف ہوا ہوگا اکثر ان کے شعر الفضل میں چھپا کرتے تھے مجھے پہلے لکھ کے بھیجا کرتی تھیں بعض دفعہ کوئی تھوڑی سی ترمیم میں سجیز کر دیتا تھا تو خوشی سے خبول کرتی تھی ان کا اخلاص کا تعلق بھی بہت گہرا تھا ان کو بہت چکمہ گھوا الحمدللہ نعمده ونشتین ونستغفر ونمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شروع انفوتنا ومن سیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل لَلَهُ ومَن یُغْلِلْهُ فلا حدی اللہ ونشتو اللہ الٰہ اللہ وحده لا شریک لہو ونشتو ان محمد عبده ورسول عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ یام رب لَلْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَإِطَاهِ ذِلْقُرْبَا وَيَنْحَانِ الفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْوِي يَرْبُكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرْكُمْ وَالْبُكُمْ وَالْبُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ابھی نہ کھڑے ہوں بیٹھیں ایک بات جو میں نے کہنی تھی وہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی تحریک ہے جو نازانستہ طور پر یا زانستہ طور پر افتاب خان صاحب کا دل دکھاتے رہے اور ان کے مزاعد ایسا تھا کہ خموشی سے مجھے بتائے بغیر کہ کس نے کیا گستاخی کیے بڑے تحمل کے ساتھ بات سن کے جو گما دیتے تھے مجھے جب اطلاع ملتی تھی مجھے بہت تقریف پہنچتی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جن ارضامات جو ارضامات لگا کر آپ کے خلاف گستاخی کیے تمہیں انصاف پسلوک نہیں تمہیں فرانی کیا ان سب میں یہ بالکل بے قصور ہوتے تھے مگر کیونکہ طبیعت میں تحمل اور حوصلہ بڑا تھا اس لیے جرد کے ساتھ کئی لوگ آ کے جو بے باقی کہنی چاہیے جیسے بے باقی کہنا چاہیے لہت بتمیزی کے قلمیں لکھ بھی دیتے تھے کہہ بھی دیتے تھے وہ چپ کر کے دبا کے بیٹھ جاتے تھے جب مجھے علم ہوا میں ان کی طرف سے بے چین ہو کر بے قرار ہو کر ان کو سمجھانے کی بعض دفعہ کوشش کرتا رہا باز سمجھے باز نہیں سمجھے مگر اللہ بہتر جانتا ہے اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جس کا انہوں نے جن کی مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تو ان کے لیے بھی دعا کریں جو گستاخیوں کے مرتقب ہو گئے اب وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم میں یہ نہیں رہے تو ہیئے نامیں ان کو بھی شامل کر لیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو ان سے زیادتی ہو گئی اللہ معاف فرمائے اور ان کی زیادتیاں آفتاب خان صاحب کی نیکیوں کے پر لنے میں ڈال دے خدا کرے کے ایسا ہی ہو جو ...same lines wherever they are ...and join us ...in the namaz is another prayer ...which will be said outside ...after ...the prayer ...those guests who have come ...from different countries ...particularly the umara of jamaat ...who are representing their countries ...they are requested ...to immediately come out ...and join those who will lift the body ...of Hazrat Amir Sahib ...Later Amir Sahib ...and convey it to the bear ...which is going to carry him ...to the graves ...to the graveyard ...so you can all join ...in your private arrangements ...or if you do not have ...any private arrangements ...those who have come from ...abroad ...the jamaat will ...make arrangements ...or have perhaps ...already made arrangements ...to whom should they report ...to whom ...to whom ...to outside the mosque ...outside the mosque ...the general secretary of jamaat UK ...Hajar Rashidin Kamar Sahib ...will be waiting for them ...who have come from somewhere ...and who cannot make their own ...personal arrangements ...to accompany the janazah ...or reach there afterwards ...he will Inshallah ...take care of their transport problems ...now I am going to ...the janazah where it's tapped ...summ موسیقی 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 موسیقی